اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کے طرف اطرافِ نعمت کیا آسان مندی کے معنی لیے جائیں گے اللہ کی طرف سے بندوں کا شکریہ ادا کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نا قدر شناس نہیں ہے نا قدر شناس نہیں جیسی جیسی جتنی خدمات بندہ کرے گا اس کی راہ میں بجال آئے گا اللہ اتنی اتنی اس کی قدر کرے گا یہ نہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بڑے قدردان ہیں تم ایک الحمدللہ کہو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم فرمایا کلمتانی خفیفتانی علل لسانی سکیلتانی فی المزانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم امام بخاری کہاں پر آ کر ختم کر رہے ہیں ساری بخاری شریف کرنے کے بعد اینڈ پر شکر کے قلبے پر آئے کلمتانی حبیبتانی اللہ الرحمنی اللہ کو دو کلمیں بڑے ہی محبوب ہیں اللہ کو بڑے کلمیں محبوب ہیں کیا سکیلتانی فی المزانی ٹھیک ہے کہ زبان کے حوالے سے تو ہلکے ہیں لیکن سکیلتانی فی المزانی لیکن جب مزان میں تو لے جائیں گے بڑے باری ہوں گے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اللہ ایک دفعہ کہے گا ایک درخت جنت میں لگے گا اور پانچ سو سال کی چھاؤں اور پھل اور پھول اور خوشبویں اور پتے پانچ سو سال تک ایک چلتا رہے ایک مسافر تو بھی اس کی چھاؤں اور یہ ساری چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں ہاں جی ہماری میری نانی امی اللہ تعالی نے جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے وہ انہوں نے کہیں بچپن میں یہ قصہ سن لیا کلمات آنے ہیں بھی بتانے ہیں وہ رمضان شریف میں اس کی کسر سے تصویہ کر دیتی تھی تو ایک دن وہ سامنے والی بیٹھی وہ پوچھ رہی کہ آپ پڑھتی ہیں اور یہ اس طرح سے تو نانی امی نے کہا یہ تو جنت میں ہے تو کہتی میں تو آپ کو کئی سالوں سے تو اٹھے تھا بہت سارے درخت لگ گئے ہونے ہونے ٹھیک ہے نا مجھے عزیہ کی نانی مگر ہاں ہاں میرے تب کہ تو اٹھے تھا بہت بٹے وہ درخت لگ گئے ہونے میرے تب بہت لگ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کی امام الموہدین سید الموہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ اللہ کو اتنا پیارے تھے کہ اللہ نے نبی پاک کی شکل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی بنائی تھی اور حضرت حسین کی شکل حضرت نبی علیہ السلام کی طرح تو حضرت ابراہیم اور حضرت حسین اور رسول اللہ تینوں کی شکل ایک جیسی ایک کو دیکھنے کا مطلب تینوں کو دیکھ لی اللہ کو اتنا پیارا تھا اپنا ابراہیم کہ انہوں نے اپنے آخری محبوب کی شکل بھی ویسی بنا دی تو وہ انہوں نے کہا کہ مراج شریف پر کہ میرے بیٹے اپنی امت کو جا کر بتا دینا کہ جنت کی زمین بہت ذرخیض ہے اور جنت کا میدان چٹیل ہے سادہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ لیکن زمین بڑی ذرخیض ہے جس نے ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیا نا تو اس کے لیے یہ اتنا بڑا جو پانسو سال کی مصافت والا درخت لگے گا ہر بندہ اپنا اپنا سمان اپنی امت کو کہنا وہاں جلدی بھی صبح تحجد کے وقت اٹھیں یہ تصبیعا سو دفعہ سبحان اللہ وابی حمدی سو دفعہ لا الہ وحدہ لا شریک اللہ والحمد وآہ والحمد سو دفعہ سبحان اللہ والحمد اللہ وآہ سو دفعہ سبحان اللہ وابی حمد عزید خلقی ورزا نفسی وزنا ترشی امداد کالیمات سو دفعہ سبحان اللہ ربی من کل زمین واتوبولہ یہ تحجد کی جب آپ نماز پڑھ لیں اور پھر اپنا کھانا شانہ آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ پھر یہ بھی پڑھیں کمز کم یہ پانچ تصمیعہ آپ کی صبح ہونے چاہئے اور کچھ نہیں جس کو یہ مل جاتی ہے تحجد کے وقت یقین جانے اللہ رب العزت تو تھوڑے سے وقت میں یہ ساری تصمیعیں پڑھوا دیتا ہے اللہ سے کہنا یا اللہ میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں زبان کو دل کو دماغ کو ہاتھ کو تینوں کو اپنی رضا کی مطابق ایسا جاری کر دے سموثلی کر دے یہ پڑھتا جاؤں دریا کی طرح بہتا چلا جاؤں کر دے گا اسی وقت آج 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 یہ تجربہ کر لے میری بات پہ یقین کر کے کر لے کچھی گلہ میں نہیں کر دا سمجھیں گے بات میں وہ بتاتا ہوں جو اولیاء اللہ سے میں نے سنی اور اولیاء اللہ کو کرتے دیکھا ہے ٹھیک ہے نا اور ازما زما کے دیکھا ہے یہ نہیں چھوڑ لی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری چیزیں نائد فرمائے